میں مرید ہوں ہاں میں نوکر ہوں اور ہوتا بھی کیوں نہیں میرا باپ نوکر میرے باپ کا باپ نوکر اور جو کا سر باقی رہ گئی تھی وہ میرے باپ منشی کریم دن نے میرا نام مرید رکھ کر پوری کر دی ہاں میرا باپ نمک حلال تھا اور میں میں نمک حلالی اور نمک حرامی کی سرعت پر کھڑا ہوں میری رگوں میں دوڑتا ہوا نمک حلال نوکر کا خون مجھے یہ سرعت پار نہیں کرنے دیتا یہ سرعت پار کرنے سے روکتا ہے ایک سوال ہے جس کا جواب پچھلے ستائیس سال سے ڈونڈ رہا ہوں میں کیا میں یہ سرعت پار کر پاؤں گا یا یہیں گر کے پارا پارا پکھر جاؤں گا محبت کرتی تھی میں مرید کیا یہ وہی محبت ہے جس سے مرید کے بنائے ہوئے حالات نے پیدا کی اور وہ وہ بھی تم سے محبت کرتا تھا اس کے بنائے ہوئے حالات نے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے اگر وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی کیا ہوا ہین اچھا لگ رہا ہے آپ کو ایسے دیکھ کر کیا سوچ رہا ہو کہ میں یہ سواپ کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں میری باہ کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہو وہ غریب تھی اکیلی تھی گمزور تھی میرے باپ نے ساری زندگی تمہاری گناہ بھی کی تمہاری نوکری کی بدلے میں تم نے کیا 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 میری ماں گیا میرے بھر ہاتھ دارا تمہیں اپنی ماں کی آبرو اچڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتی میں نے ابھی ان کو نہیں لے اپنی آنکھوں سے دیکھتی کیوں کیا کیوں کیا میری ماں کے ساتھ ایسا 27 سال انتظار کیا میں نے آج کے دن کے لیے کہ تم میرے پیروں میں پڑے ہو اور میں تم سے اپنی ماں کا بدلہ لوں اور لوں گا آج میں نے کیا میں نے کیا جو کچھ کیا تمہارے ساتھ کیا میں نے کیا جو کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ میں نے کیا پاگل ہو گئے ہو کیا مستبھا زندگی سے فہیک ہی بار تو ملتی ہے اور میرے پاس زندگی جینے کے لیے بلکہ اچھی زندگی جینے کے لیے تمام تر مسائل موجود ہے ایسا بات کرو نا مستبھا بات کرو ایسا تمہیں آج تک نہیں سمجھ بھائی مجھے تمہیں مر جنا چھئی مدیکہ کیونکہ جس انسان کو وہ محبت کے معنی نہیں بتا وہ اس دردی پہ بوجھ ہے اس کو مر جانا چاہیے وہیں گبراؤں نہیں میں زیادہ عزیف نہیں دوں گا تمہا چھے مارتوکے ایک انسان کو مارتوکے یہ کہاں کی محبت ہوئی مستبھ یہ محبت نہیں سزا ہے میری چاند یہ تو سزا ہے جو میں اپنے حصے کی کٹ چکا ہوں اور اب تمہاری بھاری آنکھیں بند نہیں کرنا دیکھو میری بات سنو بات سنو دیکھو اگر میں مر گئی نا تم تو پھر سزا کیسی سزا کٹنے کے لیے اچھے سندھا تو رہنا ہو کا نا ہاں انہی باتوں کی وجہ سے تمہاری محبت میں گفتار ہو گیا تھا اور وہ بیچارہ بیوپاری بھی امین کوریشی یہ باتیں یہ حسن یہ انٹیلیجنس ماننا پڑے گا یار کاتل اسی لیے مرنا پڑے گا تمہیں تاکہ تم اور کسی بے گناہ کی جان نہ لسو تمہاری بیٹی کو شادی والے دن اگواہ کس نے کیا میں نے کیا تمہیں کیا لگتا ہے تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا تھا مجھے نہیں میں نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ تم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہاں ہاں ملائکہ کو میں نے پلانٹ کیا تھا ہاں مصطفیٰ میرا آدمی ہے اور تمہارا سارا کا سارا کاروبار اور اب گیا ہے مرید میں چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا تمہارے ساتھ امین قریشی تمہاری دونوں بیٹیاں تمہاری بہن تمہاری بیہ تمہارا داماد سب میرے نشانے پر تھے ایک پھونک سے سب توا کر کے رکھ دیتا لیکن میں حلالی بیٹا ہوں امین قریشی ہاں لیکن تمہارے ساتھ حلالی بھی کی میں نے ستائیس سال ہر پن 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 مرا ہے مرید لیکن اپو پل آگیا ہے امین قریشی من تمہارے ہاتھ سے کوئی مچا سکتا مجھے مجھے دیوار کے ساتھ چندوں گا میں آج امین قریشی تیرا آخری وقت آگیا ہے بانی 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 چاہی صاحب مرنوکر صاحب صاحب نے ابھی ابھی دیکھے مرنوکر صاحب کیا حال ہو گیا ہے کوئی دیمے مہمان آئے گا تو کیا سوچے گا کہ امین قریشی صاحب کے گھر کا کیا حال ہے صاحب کیا آگیا صاحب کیا آگیا صاحب کیا آگیا صاحب صاحب ماری صاحب خریف پھری پی ساحب ماری پی Squid ہے آپ کیا کتنے خوش نسیب ہیں اور پانی تو نسیب ہو رہا ہے پانی تو نسیب ہو رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں گھر کے باہر نا اب یہ کوریشی گھر کے باہر تمہاری دشمنوں کی قطار لگی ہے اور چالتے ہو کیا وقت پتل گیا ہے پہلے تم طاقتور تھے اور وہ گمزور آج وہ سب کے سب طاقتور ہے چلا نوکر مالک کھیلنے کا بڑا شاک تھا تمہیں ساری زندگی کھیلا ہے مرید نے مرید کے باپ نے مرید کے دادا نے آج پھر کھیلتے ہیں آج بیری خوشی کی خاطر آئیے آئیے ساہب ساہب آئیے مالک نوکر کریں ساہب آئیے نا مرید رہا تھا ساہب ساہب مکھی کونسی بات آپ کا نوکر ہونا ساہب ساہب میں آپ کا نوکر آپ کا تابیدار میرا باپ آپ کا نوکر تھا میرا دادا آپ کا نوکر تھا میں آپ کا